اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس سے اٹھنے سے پہلے تین بار یہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم اے اللہ تُو پاک ہے سبحانک اللہم اے اللہ تُو پاک ہے وَبِ حَمْدِكَ اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں وَبِ حَمْدِكَ اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ 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 تجھ سے معافی چاہتا ہوں وَأَتُوبُ إِلَيْكُ اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں وَأَتُوبُ إِلَيْكُ اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں بے شک آمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا تَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكُ بے شک اے اللہ تُو پاک ہے اور میں تیری ہم بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں بے شک آمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ آمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ آمین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللہ لا إِلَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ بے شک آمین اگر مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں تو یہ کلمات ان پر مہور بن جائیں گے اور اگر فضول اور لغب باتیں کی ہوں گی تو معاف ہو جائیں گی بے شک اللہم صل علی محمد النبی الامی وَأَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسِلِئِ امَان آمین اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُخْرِ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ امَان آمین اللہم اِنَّكَ عَفُواً تُحِمُّ الْحَفُواً وَفَعْفُواً اَنَّا يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ آمین اللہم اکفنی بِحَلَالِكَ أَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنَا بِفَغْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ آمین اللہم مَنْ فَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَرُزُقُنِي عِلْمًا تَنْفَعُنِي بِي آمین بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّنْتُ عَلَى اللَّهَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ آمین يَا أَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا أَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا ملک پاکستان کی حفاظت فرما پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو ماف فرما آمین صل اللہ علی وآلہ وآلہ وآصحابی وآہل بیتی اجمعی آمین جزاکاللہ چھے بارہ سن دوہزار سترہ اللہ اکبر